اے دل لگ آزم جتے دل لگ جاوے جاوے اوہے اُتھے عاب نظر نئی اُتھے عاب نظر نئی جو میرے نبی کی ذات پہ یا میرے نبی کے جو ہے وہ میرے نبی کی صفات پہ تراز کرے جو میرے آقا کی عظمت کا انکار کرے دل میں اس کے کفر ہو زبان پہ کلمہ پڑے وہ حقیقت میں منافق ہے میرا نبی وہ ہے خلقتہ مبرہ من کل عیب جس میں رب نے عیب رکھا نہیں جس میں رب نے عیب نہیں رکھا اس نبی کی ذات میں عیب ڈھونڈنا اصل منافق وہی ہے جو نبی کی ذات اور نبی کی صفات میں عیب تلاش کرے علم کے اختیار کا میرے نبی کی نورانیت کا میرے نبی کی بے مثل مشریعت کا میرے نبی کے موجزات کا میرے نبی کے عصاف کا میرے نبی کے کسی حوالے کسی جہد کسی پہلو سے جو انکار کرے اس کو مومن نہ سمجھنا چاہے وہ کعبے کے منبر پہ ہو چاہے کراچی یا اسلام آباد نہیں دنیا کے کسی خطے میں منبر پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کرے تو اصل منافق جانی اس نو وہ منافق ہوتا ہے میرا نبی وہ ہے جس میں اللہ نے عیب رکھا ہی کوئی نہیں بلکہ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مجدد میت حاضرہ موجتہید فی الفقہ حضرت امام شاحمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں میرے نبی آپ فرماتے ہیں وہ وہ کمال حسنِ حضور ہے آہاہاہاہاہم وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گماننا سے جہاں نہیں ملکہ اب کہیں میں تو اردو پڑھتا ہوں وہ کمال حسنی آہ وہ کمال حسنی حضور ہے کہ گماننا سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں وہ کمال حسنی تو سامی نے زیوہ کرز کر رہا ہوں میرے رب زلجلال نے فرمایا سبحان اللہ زیر پاک ہے وہ ذات پاک ہے دوبارہ کہیں پاک ہے پاک ہے وہ ذات لفظے میں بے عبد ہی پہ بات نہیں کرتا لفظے سبحان کا بھی یہی مطلب ہے ایک جو آج کل ایک طریقہ ہے نا جو صرف ذکر کی محافل سجاتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ کوئی عملی کوشش نہ جو ہے وہ نیکی کی دعوت نہ برائی سے روکنا صرف تسبیحیں تسبیح لے کے اور ہجروں میں بیٹھتے ہیں جنگلوں میں پھرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ 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 یاد رکھیں شاید اگر اچھی نیت سے کرتا ہے زبان سے اللہ کا نام لینے سے عجر تو ملتا ہوگا مگر صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا کیوں کہ لفظے سبحان قولی بھی ہے فیلی بھی ہے اور اعتقادی بھی ہوتا ہے اگر کوئی کہتا ہے نا سبحان اللہ اس کا قول بھی ہو اس کا عمل بھی ہو اور اس کا عقیدہ بھی ہو صرف زبان کی حرکت کا نام یہ کوئی جنتر منتر کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ میں قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں اللہ نے سبحان لفظ جہاں استعمال کیا وہاں عملی حرکت ہے صرف زبان سے کہنا کافی نہیں عملی حرکت قرآن کریم میں اللہ فرمائے قلن فی فالکن یسبہون قائدات کا ہر سیارہ اپنے مدار میں یسبہون تیر رہا ہے کیونکہ سبحن ہوتا ہے تیرنا السابحات کشتیوں کو کہتے ہیں بوٹس جو اپنی منزل کی طرف رمہ دمہ رہتی ہیں مسلسل چلتی رہتی ہیں ہواوں کو پانیوں کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف چلتے والی اس کو کہہ دا سابحات وہ کشتیاں یاد رکھے قرآن کہتا ہے قلن فی فالکی یسبہون اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ترجمہ فرمایا کہ ہر سیارہ چاند سورہ زہر مشتری نیپچن جتنے بھی ہیں قلن فی فالکی یسبہون اپنے مدار میں اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں یسبہون کا مطلب تیرنا ہے عملی حرکت کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ جنب چانن لگے اللہ اللہ کرن وہ اپنی منزل کی طرف اب روز اپنے وقت پہ تلو ہوتا ہے اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے رکھتا نہیں خدا کے حکم پہ چلتا رہتا ہے یسبہون اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے رب زلجلال فرما دے کل انقدالی مسلاتہو کل انقدالی مسلاتہو وتسبیحہو اللہ رب العزت نے فرمایا کائنات کا ذلہ ذلہ چاہے وہ زمین آسمان شجر حجل و قلم کرسی چاند سورج کل انقدالی مسلاتہو اللہ فرماتا ہے میں ان سب کی سلات جانتا ہوں اور سلات نماز کا مفہوم ٹھیک ہے مگر یہ بھی مکمل مفہوم نہیں سلات اس سے زیادہ وسیع ہے کیونکہ میراج کا موضوع یہ نہیں لیکن عرض یہ کرتا ہوں کل انقدالی مسلاتہو اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں کائنات کے ذرے ذرے کے اس ان کی سلات کو بھی جانتا ہوں و تسبیح ہوں ان کی تسبیح کو بھی جانتا ہوں کیسے جو اپنے عمل کر رہے ہیں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے سورج چاند کو چاند سورج کو نہیں پکر سکتا ہر سیارہ اپنے مدار میں تیرتا ہے سوائے شہر پسند انسان اور جنوں کے ہر چیز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ام اپنا جو حکم ہے اس کو عمل کر رہی ہے اور میرا رب فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ باواز بلند کہیں سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں ان کی صلاح کو بھی تسبیح کو بھی پھر اگلا فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں ان کی صلاح تو تسبیح کو جانتا ہوں اور میں سنتا ہوں نہیں فرمایا يَفْعَلُونَ وہ صرف بولتے نہیں يَفْعَلُونَ جو وہ کرتے ہیں اللہ جانتا ہے یہ نہیں فرمایا جو وہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے یَفْعَلُونَ جو وہ کرتے ہیں یا کریں گے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے بِمَا يَفْعَلُونَ جو وہ کرتے ہیں اللہ جانتا ہے پتا چلا جہاں پہ بھی مفہوم یہی ہے اے رے سبحان کا جہاں عملی حرکت بھی شاد شامل ہو پھر میرا اللہ قرآن کریم میں اپنے اپنے حبیبِ کریم مدینے کے تاجدار سرورِ کائنات تاجدارِ امبیاء مدینے کے کا مدینے کے تاجدار والیِ کونہ مقام اپنے حبیب کے متعلق فرماتا ہے اے میرے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری ساری رات تم میرا ذکر کرتے ہو کبھی جو ہے وہ رقوع کرتے ہو کبھی سجدہ کرتے ہو کبھی مسلح پہ قیام کرتے ہو کبھی سر سجدے میں ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی ساری رات ذکر و ذکار میں گزرتی ہے جیسے صبح کا سورہ اطلو ہوتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ تَوِيلًا قرآن کے لفظیں فرمائیں اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ تَوِيلًا سَبْحَنْ تَوِيلًا سَبْحَنْ تَوِيلًا مطلب یہ کہ ام ام دینے کے تاجدار سارا دن جو تم کرتے ہو کبھی میدانِ بدر کبھی اہد کبھی خندک کبھی تجارت کبھی اپنے غلاموں کی رحم مائی کرتے ہو سبہن طویلہ یہاں پہ بھی عملی حرکت کا نام ہے ارے سبحان اللہ زی میرا اللہ پاک ہے عجز و انکساری سے پاک ہے مگر یہ بھی تو مفہوم ہے رب نے فرمایا سبحان اللہ زی عصراب عبدی میں صرف یہ خواب یا جاہے یہ روح کی بات نہیں میرا نبی ہواں کو فضاں کو آسمان کی بلندیوں کو چیرتا ہوا صدرات المنتحہ نہیں لا مقا کی سہر کرتا رہا میرا نبی جو ہے ہواں کو فضاں کو چیرتا ہوا لا مقا کی سہر کرتا رہا اب بھی اگر کوئی اعتراض کرے تو پھر خدا ہی اس کو عقل دے پھر ایک بات اور یہ دعویٰ میرے نبی نے کیا ہی نہیں کہ میں خود ہی چلا گیا ہوں حالانکہ اللہ نے نبی کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے نبی چاہے تو جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے میرا نبی اللہ نے یہ کمال دیا میرا نبی جب چاہے چلا جائے ارشتی ایک محلہ میرے نبی دا وہ جگہ کوئی انوکھی نہیں عجیب نہیں وہ ہے میرے نبی کی نبی کو آنے جانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں میرا نبی کائنات میں سوائے اللہ کے کسی کا محتاج نہیں میرا نبی چاہے تو جب چاہے چلا جائے جب چاہے آ جائے اگر کوئی دلیل پوچھے تو جب میرے نبی نے پچاس نمازیں پانچ تک لے کے آیا کیسے تھا اپنی مرضی سے جاتا رہا اپنی مرضی سے آتا رہا لیکن اس کے باوجود عقل کے اندوں کو یہ سمجھ نہیں آئی میں آج تک یہ اس شیر کی سمجھ نہیں آئی تھی وہ کسی مرزا غالب بیٹھا ہوا تھا تو ایسے ہی اس کو عادت ہی شیر شائر جو شائر ہوتے ہیں ان کو بھی عادت ہوتی ہے شیر لکھنے کی اور سنانے کی بلکہ مشہور یہ ہے کہ وہ کسی کے گھر میں اگر چور آ جائے نا تو شائر کے گھر میں چور آ گیا اس نے پکڑ لیا اس نے کہا بڑی معافی مانگ اللہ واسطہ میں انہوں جان دے اس نے کہا اچھا جانے دیتا ہوں میرا کلام سن لو اگر نہیں سنا تو پولیس کو دے دوں گا اس نے کہا یہ تو ایت سوکھا کم ہے انہیں کہا سنا اور جدو انہیں اپنا دیوان کھول لیا نا انہیں کہا پہی میں انہوں پولز نہیں دے تو یہ ایسے ہوتا ہے غالب بھی ایسا بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ آخری عمر میں اندھا ہو گیا تھا نابینا ہی was blind تو لیکن وہ عادت پڑی ہوتی تو اس نے ایک شیر لکھا اس ظلم پہ پھپتی شبہ دے جور کی سوجی اب اس کو اگلا سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ آنکھوں کا اندھا شاید اکل کا بھی ہو اس ظلم پہ پھپتی شبہ دے جور کی سوجی تو کچھ دوسرا شاعر گزرا اس نے کہا ابھی مرزا جی یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا شیر ایک فکرہ لکھا ایک مصرہ دوسرا سمجھ نہیں آ اس نے کیا لکھا اس نے کہا اس ظلم پہ پھپتی شبہ دے جور کی سوجی اس نے کہا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی ہم بھی یہ کہتے ہیں ارے نبی کی عظمت کا انکار کرنے والے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی تجھے پتہ ہی نہیں یہ دعویٰ میرے نبی کا ہے ہی نہیں کہ میں گیا ہوں تو تو بڑا توحید کا ماننے والا ہے تو تو خدا کو وحدہ الاشریک کا اعلان کرتا ہے تیرا تو یقین ہونا چاہیے ان اللہ علا کل شہن قدیر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو یہ تو رب نے فرمائے نا سبحان اللہزی اسراب عبدہی ارے دعویٰ نبی کا نہیں دعویٰ تو رب نے کیا ہے کہ سیر کروانے والا میں ہوں لیکن تصم میں اتنا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی نبی کی عظمت کا انکار کرتے خدا کی قدرت کا انکار کر بیٹھا خدا کا بھی انکار کر دیا نعوذ باللہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میرے اللہ نے کہا ہے میرے رب نے فرمایا سبحان اللہزی اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ سرے نامکا سے طلب ہوئی سرے نامکا سے طلب ہوئی باوازے بھرن کریں آخر تک جو بیٹھا ہوا ہے سرے نامکا جس کو میرا اللہ توفیق دیتا ہے وہ ہی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے سرے نامکا سے طلب ہوئی ہوئی سوے ملتہا وہ چلے نبی سرے نامکا سے طلب ہوئی سوے ملتہا سوے ملتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے روج کی کوئی حد ہے ان کے نے ابھی بھی مزا نہیں آیا کوئی حد ہے ان کے کوئی حد ہے حد ہے ہے حد ہے حد ہے حد ہے حد ہے کوئی حد ہے ان کے روج کی بلاغ اولاؤں بے کمال ہی کوئی حد ہے ان کے سبحان اللہ زی عصروں بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام مسجد العبد صلی اللہ زی کوئی حد ہے ان کے سمدنا فتد اللہ فتو نقابتوں سے نے عوض نہ کوئی حد ہے ان کے روج کی بلاغ اولاؤں بے کمال ہی اور وہی لاؤں مکاں کے مکی ہوئے وہی لاؤں مکاں مکی ہوئے سرے شیطہ سے نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکاں یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکاں وہ خدا ہے جن کا مکاں نہیں کوئی حد ہے ان کے میرے نبی کی میرے نبی کی بلندی کی حد نہیں اس کی ذلت کی یاد نہ رہے یہ تاثبِ نبوت میں پستیوں میں جاتا گیا میرا نبی عظمتِ نبوت کے ساتھ آسمان کی بلندیاں نہیں لا مکاں پہ جاتا گیا وہ بھی انتہا یہ بھی انتہا تو عرض کر رہا ہوں سبحان اللہ زی عصروں بے عبدہی پاک ہے وہ ذات اب میں عصرہ بے عبدہی ہر ایک ایک لفظ کے ایک ایک موضوع ہے لیکن میں یہی پہ ایک دو واقعات موجزات کیونکہ صبحوں کا بھی معمولات ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ زی اب آہستہ سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا اب صرف میں ایک دو واقعات مراج بیان کرنے لگا ہوں بل کے میرے ساتھ سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی میرے مدینے کے تاجدار مازاہ البسر کے کاجل والے مدینے کے تاجدار آرام فرماتے ہیں میرا نبی آرام فرما رہا ہے جبریل امین حاضر ہیں جبریل امین حاضر ہیں دیکھا امام الانبیاء مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں رب العالمین تیرا پیغام ہے کیا کروں فرمایا نانا جبریل میرے حبیب کو جگانا نہیں میرے حبیب کو اس طرح جگانا نہیں آداب نبوت ہیں ارے میرے نبی کے در کے آداب سیکھو فلاوہ ربی کلاو یؤمنونہ حتیٰ یو حق کے ملک یہ کوئی عام بشر نہیں کائنات کا اللہ نے حاکم بنایا ہے یہ خدا کی خدائی کا بادشاہ ہے اس کے در کے بھی آداب ہیں اس کے گھر کے بھی آداب ہیں یا رب العالمین پیغام تیرا فرمایا آپ اگر پیغام میرا ہے تو حبیب بھی میرا ہے پیغام میرا تو حبیب بھی میرا رب العالمین کس طرح پیغام دوں فرمایا نانا میرے نبی کو اس طرح بیدار نہیں کرنا رب العالمین فرمایا اس لیے یہاں بو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہاں پیڑیوں پہ سام سے دسوا لیتے ہیں مگر حبیب کو جگاتے نہیں سیکھو ماتاجدار صداقت سے نبوت کے آداب بھارگاہ نبوت کے آداب سیکھو رب العالمین تیرا حکم ہے فرمایا میرا حکم یہ بھی ہے واقیم السلاتہ واعت الزکاتہ ورطہ امر راکین فرمایا نمازات نمازیں قائم کرو رب العالمین تیرا حکم ہے ہاں فرمایا میرا حکم ہے اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے مگر ایک در امام الانبیاء کے ویر تازرت شاہن شاہ ولایت تاجدار حلات مرتضی مشکل کشا شہر خدا علی المرتضی اثر کی نماز کا وقت ہے آج کا ملا ہوتا کہتا یا علی نماز پڑھو مگر علی المرتضی نے فرمایا خبردار ارے نماز میری میں ہوں ہی نماز میں قرآن کہتا ہے واقیم السلات نمازیں قائم کرو یا علی نماز پڑھو یا علی نماز پڑھو فرمایا نانا آج کذاہ بہتر ہے کیونکہ اللہ کا حکم وہ بھی ہے اللہ کا حکم یہ بھی ہے عبادت فتہ بیونی میں عطاعت اور اتباہ میں فرق نہیں کرنے لگا اتنا سمجھ لیجئے عطاعت میں قانون ہے اتباہ میں محبت ہے حضرت علی نماز سے باہر نہیں تھے نماز قضاء ہوتی ہے کوئی ہے مفتی جس کی کلم میں یہ طاقت ہو اگر کوئی جانتے جاگتے شعور کے ساتھ اگر نماز قضاء کرے عاقل بالی مسلمان ہو گناہگار ہے علیہ اگر علی سوئے بھی نہیں علی جو ہیں وہ جاگتے ہوئے ہیں ارے نبی کی بارگاہ میں ہیں مگر سورج گروب ہوتا ہے علی نماز نہیں پڑتے یا علی حکم کیا ہے فرمایا رب کی عبادت سے نبی کی تعظیم پہلے ہے رب کی عبادت سے رب کی عبادت سے نبی کی تعظیم اور یہی قرآن کی ترتیب ہے اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُغَزَّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّهُ وَبُكْرَةً وَاسِلَاً ارے ایمان کے بعد عبادت بعد میں ہے نبی کی تعظیم پہلے ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتا اس کو کبھی عبادت کا ثواب نہیں ملتا ممکن مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی شرک چہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے حضرات عزیوکار تے حضرت علی کر کیا رہے تھے او کی کر دے سنہ جو تُوزی میرے نل پہ کر دے ویکھی جان دے بول دے کوئی نہیں مینو ویکھنا ثواب نہیں جو میں کئی نائی دا مینوی ثواب ہے توانوی ثواب کیا کر رہے تھے لیور مرتضی سجدہ رکوع نفل قرآن دی تلاوت روزہ پھر ثواب نماز چھوڑنے سے درجے بلند ہو گئے ہم نماز پڑھیں تو درجے بلند ہوں پتہ نہیں قبول بھی ہوئے کہ نہ ہوئے وہ بے نیاز ہے علی اور مرتضی قضا کریں کر کیا رہے تھے دل نبی دے دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نائی دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نائی نائی سونا اے حو جے آ جاگ لی چون لب دائی نائی سونا اے حو جے آ جاگ لی چون اے پیارے علی نمال طورو فرمان دنے ہو اے حو جے آ نائی نائی ہو اے حو جے آ جاگ لی چون دائی نہیں دل نبی دے نظار کونوں ان نظرو علاو وجہ رسول اللہ دل نبی دے دل نبی دے نظار کونوں کل رجدائی نہیں سونا اے ہو جے آجا گے ویچوں تو سامینے زیوہ کرز کرنا پیا حضرت مولا علی نے نماز چھوڑی نبی کی تعظیم کے لیے جبریل رب العالمین حکم ہے فرمایا ایسے جگانا نہیں آداب نبوت ہیں بارگاہ رسالت کے آداب ہیں مولا کیا کرو فرمایا نبی کے قدموں کی طرف بیٹھ جاؤ اپنے کافوری ہونڈ میرے نبی کے قدموں کے ساتھ لگا دے جب میرے نبی کو پھندک پہنچے کی سونا بیدار ہوگا حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کے قدموں کو چومتے ہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بار بار چومتے ہیں پتا چل گیا ارے اپنے بزرگوں اپنے بزرگوں شاکھِ طریقت علماء کے ہاتھوں کو گوسہ دینا قدموں کو چومنا ارے جو محترم ہو اس کو چومنا شرک نہیں بلکہ عقیدت محبت اور احترام ہوتا ہے یہ عقیدت محبت اور احترام ہوتا ہے جبریل قدم کو چومتے ہیں میرے نبی مختصر کرتا ہوں میرے نبی بیدار ہوتے ہیں فرمایا جبریل آج بڑا نوکہ انداز ہے بڑا عجیب انداز ہے ایسے کبھی پہلے آئے نہیں کیسے کبھی پہلے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے آج آنے اندھا نوکہ نہیں آج رات بھی عجیب ہے آج پیغام بھی انوکہ ہے یا رسول اللہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ہیں میرے نبی کو رب کا پیغام ملا یا رسول اللہ تیار ہو جائیے تیار ہو جائیے سمر جائیے تیاری فرما لے فرمایا جبریل حکم فرمایا رب العالمین انتظار کرتا ہے رب العالمین انتظار کرتا ہے رب تیری دید کا مشتاق ہے ایک بات کر کے بس ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی وضاحت ضروری ہے میرے والدے کریم رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ حشتاکہ الہ لقائقہ یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ دید کا مشتاق ہے اللہ دید کا اللہ دیکھنا چاہتا ہے اعتراض کرنے والے کہتے ہیں جی کیا اللہ نے پہلے حبیبِ کریم صلی اللہ کو نہیں دیکھا تھا جو اس رات پیغام آیا کہ دیکھنا ہے تو میرے والدے قریب نہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھو بیٹا ماں کی گود میں جنم لیتا ہے وہ اس کو کھلاتی ہے پلاتی ہے اس کے سامنے پرورش پاتا ہے پھپیاں خالاں سارے اس کے روز اس کے ناز نقرے اس کو بچپن سے جوانی تک دیکھتے ہیں اس کی بہنیں اس کے لارڈ دیکھتی ہیں مگر ایک دن آتا ہے جب بھائی بیٹا بھتیجہ دلہ بنتا ہے جب وہ پھر دلہ بنتا ہے سہرے بانتا ہے تیار ہوتا ہے وہی ماں آواز دیتی ہے خالا کو پھپی کو آ کے دیکھو ذرا بیٹا آ کے بیٹے کو دیکھو بہن شہیلیوں کو کہتی ہے ذرا میرا بھائی تو دیکھو ارے خالائیں آوازیں دیتی ہیں ذرا بھتیجہ بھانجا تو دیکھو ارے کیا ماں نے پہلے بیٹا نہیں دیکھا خالا نے پہلے بھانجا نہیں دیکھا کیا پھپی نے پہلے بھتیجہ نہیں دیکھا کیا بھائی بہن نے پہلے بھائی نہیں دیکھا ارے دیکھتی روز ہیں آج بھائی بیٹا دلہ بنا ہے آج وہ دلہ بن کے وہ اس پہ نکھار آیا ہے ارے رب نے فرمایا اے حبیب میں نے تجھے تقلیق کیا میں نے تجھے حسن دیا میں نے تجھے ناز و عدہ دی میں نے تجھ پہ آتائیں کی آج تے شب اسرہ کا دولہ بنا کے دیکھنا ہے